ناظرین جہاں پوری دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کاثر ہے کیونکہ ہر کوئی ملک اپنے ملک کی حالات کو ٹھیک کرنے میں لگا ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہیں پاکستان نے چائنہ سے پہلے مدد مانگی کہ ہمیں کچھ پیسے جائیں اس کرونا سے لڑنے کے لیے لیکن چائنہ نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہمارے خود کی اکانومی بلکل ڈاؤن ہو چکی ہے فیکٹرییں بلکل تباہ ہو چکی ہیں ایک تو امریکہ کی ٹیرف کی وجہ سے سیکشنز کی وجہ سے دوسرے نمبر پر کرونا نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا اس وجہ سے چائنہ تو پاکستان کو پیسے نہیں دے سکتا تھا دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کیے آئی ایم ایف آیا آئی ایم ایف نے بھی کچھ ڈیز مانگے ہیں کہ پاکستان کو کچھ سوچ و بچار کرنے کے بعد فانڈ دیا جائے گا لیکن امریکہ نے پاکستان کو ایک بلین ڈالر دینے کا اعلان کیا تھا اس تمام در کہانی کو لے کر بہارت نے امریکہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کو کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ایک بلین ڈالر نہ دیا جائیں پاکستان اس پیسوں کو استعمال بہارت کے خلاف کرے گا تو دوستو کیسے کرے گا بہارت نے اپنا جو لیٹر امریکہ کو لکھا ہے اور بہارت کی جو بغیرتی ہے وہ کیسے میں آیاں کروں گا آپ کے سامنے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھیں تو ناظرین امریکہ نے پاکستان کو وائرس سے لڑنے کے لیے ایک بلین ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے ابھی پیسے ہمارے پاس پہنچے نہیں ہیں لیکن بہارت نے پہلے ہی امریکہ اور ڈرمپ کی ایڈمنسیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ پاکستان یہ پیسے کرونا کی مد میں لے کر بہارت کے خلاف استعمال کرے گا بہارت کی آرمی نے چھوٹھی فوٹیجز امریکہ کو بھی بیجی ہیں کچھ کلپس بیجے ہیں کچھ فوٹوز بیجی ہیں اور نیلم ویلی کے متعلق کہا گیا ہے کہ نیلم ویلی پاکستان کا ٹیرر کیمپ ہے وہاں دبارہ دہشتگرد اکٹھے ہو رہے ہیں پاکستان اس کرونا کی آرمی بہارت کے اندر ایک بڑی تباہی کرنے والا ہے تو آپ پاکستان کو جو فانڈر ریلیز کر رہے ہیں وائرس کے حوالے سے یہ ریلیز نہ کریں پاکستان اس کو استعمال کرے گا بہارت کے خلاف تو دوستو یہ تھی کہانی بہارت کی اصل اوقات سامنے آئی ہے جہاں پوری دنیا آج کل اپنے لڑائیاں آپ لڑ رہی ہے ہمیں چائنہ سے کوئی گلا نہیں کیونکہ چائنہ کے اندر پوری طرح تباہی بچی ہے پوری طرح ان کی اکانومی بیٹھ گئی ہے ان کی فیکٹریز بند ہو گئی ہیں تو چائنہ تو سب سے پہلے اپنی ریکوری کرے گا اس کے بعد ہی کسی کو کوئی امداد کر پائے گا لیکن پاکستان کو امریکہ امداد دینے والا تھا بہارت نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے اب ظاہری سی بات ہے امریکہ کا دوست ہے بہارت بہت سارا اصلہ خریدتا ہے بہارت امریکہ سے تو کسی نہ کسی طریقے سے بہارت کی یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے جو فنڈ ہے جو ایڈ ہے وہ دے پائے گا یا نہیں بہارحال دوسری جانب ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے پاکستان کو فنڈ ریلیز کر دیا ہے پاکستان پہنچ گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ان فنڈ کو ایکویلی اور پاپولیشن اور حالات کے حوالے سے پورے پروونسز میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا جیسا کہ سندھ کے اندر حالات زیادہ خراب ہیں اس طرح کر کے پاکستان ڈسٹریبیوٹ کر دے گا تو دوستو بہارت کی اس کا مکلی اور چھوٹے دماغی کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بہارت کے بارے میں ذرا دو الفاظ ضرور لکھئے گا جزاک اللہ